دوستو اتیاز کے پندوں پر لکھی جانے والی سب سے دراؤنی اور رہ سے گھٹنا ٹائٹینک جہاز جس نے بھی یہ نام سنا ہے وہ یہی جاننا ساتھا ہے کہ آخر کیسے ڈوبا ٹائٹینک دوستو ٹائٹینک کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا اس حاج سے کی رات کو کوئی بھی طفان یا کوئی بھی منظر نہیں تھا آسمان بلکل خالی تھا پھر کونسی گلتی کی کارنر اتنا بڑا جہاز سمدر میں ڈوب گیا ٹائٹینک کی سروات ہوتی ہے انیسویں ستابدی کی سرواتی میں اس سمیں زرمن اور بریٹین میں بڑے بڑے زہاز بنانے کی ہورڈ لگی تھی بریٹین نے ایک بڑا وسال کا زہاز بنانے کا فیصلہ لیا تھا اکتیس مارس انیس سو نو میں نورت آئیلینڈ کے بیلپاسٹ میں اس کا کاری شروع کیا لگ بگ پندرہ ہزار انزینریوں نے مل کر تین سال کی محنت کے بعد اٹھالیس کروڑ کی لاغت کے بعد ایک بڑا سا زہاز بنا کر تیار کیا جب ٹائٹینک اپنی پہلی یادرہ کے لیے تیار تھا تو اس سمیں ایک لاکھ سے ادھیک لوگ بندرگاہ پر اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے ایک وہ سمیں تھا دس اپریل انیس سو بارہ جب ٹائٹینک کا پہلا سپر سہاؤ تھپٹین کی اور سے انگلینڈ کے لیے امریکہ کے لیے پہلی یادرہ کے لیے روانہ ہونے زارہ تھا اپنے سپر کی شروعاتی میں نو سو آٹھ کرو میمبر کو ملا کر پیسنجر کی سنکیہ لگ بگ دو ہزار دوئیسو تیویس ہو گئی تھی جبکہ اس زہاز میں پیتیسو سے ادھیک پیسنجر کو بیٹھایا جا سکتا تھا سپر کے شروع میں سیار دن تک زہاز میں بینا کسی سمجھیا کے سال رہا تھا لیکن سیار دن کے بعد سودہ اپریل کی رات گیارہ بز کر دس منٹ کیپٹنن اسمیت کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کسی بھی حالت میں سترہ اپریل تک نیو یو پہنچتا ہے صرف ساتھ دن کا وقت دیکھتر کیپٹن نے زہاز کی شروعاتی میں ہی سپیڈ بڑھا لی سبھی آتی خوشی میں امریکہ جانے کے لیے سوس رہے تھے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آخری رات ہو سکتی ہے رویوار کی اس رات کو بلکل اندیرہ تھا کیپٹن کو آگے کی طرح دیکھنا بلکل مسکل تھا نہ ہی اس زہاز میں کوئی دور پھن تھا کسی خطرے کو بسانے کے لیے دو کرو میمبر کو زہاز کی اوپری طرح سے بیٹھائے گئے تھے تاکہ کوئی بھی زانکار ایک کیپٹن تک پہنسا سکے اور ہوا ہی کچھ ایسا کیپٹن اپنی تیز رفسدار کے لیے ٹارٹیٹنے کو آگے بڑھا رہے تھے تبھی پریڈٹ پلین کو سمدر کے بیسو بیس ایک بڑا سا برپ کا پہاڑ نظر آتا ہے تبھی اسی سمیں سمیں نہ گھاتے ہوئے پریڈٹ نے اس کی سوسنا کیپٹن کو دی تب تک زہاز قریب پہنس سکا تھا صرف پیتالے سیکنڈ سے پہلے زہاز کو موڑنے کی پوری کوسس کی کیپٹن نے زہاز کا انجن تک بند کیا گیا تھا تاکہ زہاز کی ربطار کم ہو جائے زہاز کی ربطار اتنی تیز تھی کہ اسی سمیں زہاز کو روکنا نامن کی تھا زب تک ٹائٹینک برپ سے قریب پہنس سکا تھا اور زیسے برپ کے کنارے پہنس گیا زھٹکا اتنی تیز سے لگا کہ تین فلور تک پانی پہنس سکا تھا اور حصے الگ الگ ٹوٹ کر کیلے باہر آنے لگی اور پانی تیزی سے زہاز کے تیزے فلور تک پہنس گیا تھا زہاز میں پوری طریقے سے ہٹ پاپ مس گیا تھا اور دھیرے دھیرے پانی تیزیرے فلور تک پہنس گیا تب ہی سبھی یاتروں نے اوپر کی اور بھاگنے لگے لیکن یاتریوں کو بسانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا وہ تھا لائی بورڈ اس سمیں ٹائٹینک میں صرف 20 لائی بورڈ ہی تھی جس کی کیپیسٹی 65 یاتریوں کی تھی زلدبازی میں ایک بورڈ کو 30 یاتریوں کو بٹھایا گیا اور روانہ کیا گیا اور یہ گلتی کی قرآن اس سے سبھی یاتریوں کو بسایا جا سکتا تھا باقی یاتریوں کی وہ آخری رات تھی ایک طرح سے موت کھڑی تھی اور دوسری طرح میوزیکلی اپنا گانہ بجانے لگ رہے تھے تاکہ جہاز ڈوبتے ڈوبتے مرنے والے سبھی یاتریوں اپنی آخری رات خوشی سے بٹا سکے اور سانتھی بنائے رکھے رات کے دو بس کر 20 منٹ پر جہاز دو بھاگوں سے الگ ہو کر الڈرارٹک ماس آگر میں دو گھنٹے سالیس منٹ میں سمبندر میں سما ہو گیا اور پندرہ سو سترہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی ٹائٹینک ڈوب نے دو گھنٹے بعد قریب سات سو لوگوں کو وسائے گیا تھا یہ حاجہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ جس پر ایک فلم بھی بنایا گئی تھی ٹائٹینک کی ڈوبتے ترنت انٹیس دن کے بعد یہ موی کو ریلیز کیا گیا تھا یعنی کہ پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک ڈوب گیا تھا اور سعودہ مائی انیس سو بارہ کو پہلی فلم کو ریلیز کیا گیا تھا جس کا نام تھا سیڈ فورم دا ٹائٹینک یہ صرف سائلینڈ مووی ہی تھی دوستو آج اتناس کے پندوں پر ٹائٹینک کی سرسہ ہے جس پر اس کا نام چھونا ہے وہ ایموسنل ہو کر یہی بولتا ہے کہ جس نے بھی ٹائٹینک کو بنانے کا پورا پروسس کام کیا تھا اس میں کوئی بھی گلتیاں نہیں تھی صرف گلتی تھی اس کی تیز ربطار کے قارن اگر ٹائٹینک کی ربطار دے میں ہو سکتی تھی تو اسی برپ کو یہ آسا ٹالا جا سکتا تھا لیکن کیپٹین نے اپنی زہاز کو صرف ساہ دن کی وقت کے لیے امریکہ جانے کے لیے اپنی زہاز کو تیزی سے آگے کی طرح بڑھا رہے تھے اور اسی گلتی کے قارن پورا زہاز 48 کروڑ کا نقصان سمبندر کے 220 ہو گیا تھا دوستو آج ٹائٹینک سمبندر کی گہرائی پر ویسے ہی پڑھا جیسے ڈوبا تھا ٹائٹینک زہاز کو باہر نکالنے بریٹین سرکار نے پوری کوشش کی تھی لیکن اس زہاز کو باہر نکالنے میں ارسفل رہے دوستو ٹائٹینک کی بارے میں کئی سارے سوال اٹھے جیسے کی ٹائٹینک ڈوبنے کی اصلی وجہ کیا تھی تو اس میں سسائی تو یہ سامنے آئی تھی کہ اس وی سپیڈ کے قارن ٹائٹینک ڈوب بایا اگر برف کا پہلے سے ہی نظر آتا تھا تو اس خطرے کو ٹالا جا سکتا تھا لیکن گلتی اتنی تھی کہ زہاز کی تھوڑی سی زیادہ ربطہ تھی اسے کم سمیں میں موڑنا نامنکن تھا اس کی وجہ سے برف سے ٹکر کر پانی پھلور سے پہنچنے کے بعد یہی سب سے بڑا گلتی تھی اور یہی بڑا نقصان تھا اسی کے قارن ٹائٹینک آہا سمدر کی گہرائی پر ڈوب کر نشٹ ہو گیا موسیقی